بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید ہے کہ آپ سب خیریہ سے ہوں گے آج میں آپ کے لئے اپنی اس ویڈیو کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر دھرود پاک پڑھنے کا ایک ایسا اور پاورفل وظیفہ لے کر آیا ہوں کہ جو آپ کے ہر قدم پر آپ کا ساتھی آپ کا رہبر اور آپ کا مشکل کشاہ ہوگا اپنے اس ویڈیو کو آگے شروع کرنے سے پہلے میں آپ دوستوں سے گزارش کرتا ہوں کہ جن لوگوں نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی لگے بیل کے آئیکن کو دبائیں تاکہ آپ کو ہماری ہر آنے والی ویڈیو کی نوٹفیکشن ملتی رہے اور آپ سب سے پہلے ہمارے بتائے ہوئے وظائف کو اچھے انداز سے دیکھ سکیں اور اس کے ساتھ ساتھ میرے دوستو اگر آپ اپنا نام خاص دعوں میں شامل کروانا چاہتے ہیں یا پھر آپ کوئی بھی وظیفہ چاہتے ہیں تو آپ لازمی طور پر ہمیں کمیٹ میں بتائیں انشاءاللہ ہم اس کے متعلق بھی آپ کی ضرور ضرور رہنمائی فرمائیں گے میری نہائید ہی واجب القدر واجب الاحترام بہنوں اور بھائیوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود پاک پڑھنے کے متعلق اللہ رب العزت نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا ہے پارہ نمبر بائی سورة الاحضاب آیت نمبر 56 میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے ان اللہ وملائکتہو یسلون علن نبیش یا ایوہ الذین آمنون سلو علیہ وسلمون تسلیما بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر درود بیجتے ہیں اے ایمان والو ان پر درود اور خوب سلام بیجو میرے پیارے اور محترم دوستو آلہ حضرت امام احمد رضا خان رحمت اللہ تعالی علیہ نے انتہائی عقیدت اور محبت کے ساتھ اشعار کی صورت میں بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے درود اسلام کا حدیہ پیش کیا آئیے کچھ ان میں سے میں آپ کو بھی اشعار سناتا ہوں آلہ حضرت امام احل السنت امام احمد رضا خان بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں قابے کے بدر و دجا تم پہ کروڑوں دھرود تیبہ کے شمس دوحا تم پہ کروڑوں دھرود شافع روز جزا تم پہ کروڑوں دھرود دافع جملہ بلا تم پہ کروڑوں دھرود اللہ اکبر میرے پیارے اور محترم دوستوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر دھرود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و براکات ہیں حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں یہ درر مختار کے اندر حدیث پاک موجود ہے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو مجھ پر ایک بار درود بیجے اور وہ قبول ہو جائے تو اللہ تعالی اس کے اسی برس کے گناہ مٹا دے گا حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے جو نبی کریم رعف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر ایک بار درود بیجے تو اللہ تعالی اور اس کے فرشتے اس پر ستر بار درود بیجتے ہیں مسلم امام احمد کی روایت ہے میرے پیارے اور محترم دوستو درود پاک پڑھنے کی بے شمار براکات ہیں آئیے میں آپ کو تھوڑی سے اس کی براکات سناتا ہوں اللہ تعالی کی ناراضگی سے امن ملتا ہے کس کو درود پڑھنے والے کو ارش کے سائے کے نیچے جگہ ملے گی میزان میں نکیوں کا پلڑا باری ہوگا حوزے کوسر پر حاضری کا موقع میسر آئے گا قیامت کی پیاس سے محفوظ ہو جائے گا جہنم کی آگ سے چھٹکارہ پائے گا درود شریف پڑھنے والے کو بیس غزہ واسے بھی زیادہ سواب ملے گا درود شریف تنگدس کے حق میں صدقے کے کا مقام ہے یہ ایک عبادت ہے درود شریف سے غربت اور فقر دور ہوتا ہے زندگی کی تنگی دور ہوتی ہے درود شریف پڑھنے سے درود پڑھنے والا خود اس کے بیٹے پوتے نفع پائیں گے درود ایک نور ہے اس کے ذریعے دشمنوں پر فتح حاصل ہو جاتی ہے میرے پیارے اور محترم دوستو درود پاک پڑھنے کی بڑی حکمتیں بڑی فضیلتیں بڑی برکتیں ہیں آئیے اب میں آپ کو میرے پیارے اور محترم دوستو درود پاک نہ پڑھنے کی دو وعیدیں بھی سناتا ہوں یہ سنن ترمزی شریف کی روایت ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول کریم ربو الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاہ فرمایا جو لوگ مجلس میں بیٹھیں اور اس میں اللہ تعالی کا ذکر نہ کریں اور نہ اس کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بڑھیں تو قیامت کے دن ان کی وہ مجلس ان کے لیے باعث ندامت ہوگی اگر اللہ تعالی چاہے گا تو انہیں عذاب دے گا اور اگر اللہ تعالی چاہے تو انہیں معاف فرما دے گا حضرت جابیر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاہ فرمایا جس کے پاس میرا ذکر ہو اور اس نے مجھ پر درود پاک نہ پڑھا وہ بدبخت ہے معجم الاوسط کی روایت ہے آئیے میرے پیاری اور محترم دوستوں میں آپ کو وہ درود ابراہیمی جو پڑھنا ہے اس کا آپ کو طریقہ کار بتا دیتا ہوں اور اس کے آپ کو براکات بتا دیتا ہوں اور اس کے آپ کو فوائد بتا دیتا ہوں سنیے کہ آپ گھر سے کسی کام کے لیے نکلیں تو نکل دے ہی درود ابراہیمی پڑھنا شروع کر دیں اور مسلسل پڑھتے رہیں انشاءاللہ تمام رکاوٹیں دور اور کام بن جائے گا مثلا جوب کی تلاش میں آپ جائیں گھر سے نکل دے ہوئے درود ابراہیمی کی کسرہ شروع کر دیں انٹرویو بچوں کے ایڈمیشن کے لیے کسی شخص سے اپنے پیسے لینے ہو عدالت یا قانونی معاملات کسی افسر سے کوئی کام لینا ہو یا کم قیمت میں من چاہی شاپنگ الغرز کسی بھی مقصد کے لیے یہ عمل نہایت ہی عظمودہ ہے میرے پیارے اور محترم دوستو آپ لوگ جب بھی کسی بھی پریشانی میں آپ کہیں جا رہے ہوں تو آپ گھر سے نکلتے وقت درود ابراہیمی کی کسرت شروع کر دیں انشاءاللہ اللہ رب العزت درود پاک کی برکت سے آپ کی پریشانیوں کو دور فرمائیں گے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور درود پاک کی برکت سے اللہ رب العزت ہم سب کی تمام پریشانیوں کو دور فرمائے آمین بجاہین بجلامین وصل اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی